ادنان وارٹر ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹر ٹینکز جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلڈی وارٹر سٹوریز سلوشن اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز ٹی وی آئی نزالتیں ہیدر آباد نیوز ایکسپریس کے خاص قبروں پر شہر اہد آباد میں دنگو کے کیسس میں روز بار روز اضافہ ہوتے جا رہا ہے فیور ہاسپٹل کے سپری انڈیٹ شنکر نے بتایا کہ فرس آگز سے اب تک سری فیور ہاسپٹل میں ہی اسی سے زیادہ کیسس درچ کیے گئے ہیں انہوں نے بخار باڈی پین خانسی جیسی علامت پر فوری ڈاکٹر سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا شہر اہد آباد کی سب سے بڑی اور مشہور کتاپیٹ فوڈ مارکیٹ کو شپ کرنے کے خلاف فروٹس کے کاروباریوں نے اتجاج کیا اس مارکیٹ کو باٹا سنگرام شپ کیا جا رہا ہے تاہم ان کاروباریوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر مناسب بنیادی سہولتیں نہیں ہیں ان کاروباریوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ان کو زبرستی نئی مارکیٹ منتخل کرنے کی کوشش کی گئی تو اتجاج میں مزید حدد پیدا ہو جائے گی سیون ٹارمز کے غریب واقع خدیم خطوب شاہی مجید کی تعمیر کے لیے وارک بورٹ کی جانب سے بروقت اجازت نہ دیے جانے سے آرمی کے آفیسرز مداخلت کرتے ہوئے تعمیری کاموں میں رکاور دال رہے ہیں آفیسرز کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ایریا پولیس ایشن میں ایک شکایت درج کروائی گئی ہے علی جاپور کی یہ مجید کہیں عرصے سے غیر آباد تھی تین سال پہلے مخامین اور جوانوں نے مجید کو آباد کیا تھا شہر اہد آباد میں اس سال سڑک خاصات میں روز باروز اضافہ ہوتے جا رہا ہے لاپروائی سے گاڑی چلانا رونگ سائٹ اور حالت نشے میں گاڑیاں چلانے کے نتیجے میں ہونے والے سڑک خاصات میں عامت ہو رہی ہے انڈین کرکیٹ ٹیم کے بالر محمد سیراج نے حالی میں لارس ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف بالنگ کرتے ہوئے چار بکیٹس حاصل کیے میچ کے دوران بکیٹس لینے کے بعد سیراج کو ہوتوں پر انگلی رکھ کر جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا پریس کانفیرنس کے دوران سیراج نے اپنے جشن کا انداز کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ان سے نفرت کرنے والوں کے لیے ہے ہیدراباد میں ان کے فینس نے دنگین جرسی میں سیراج کے بڑے ہار کے ساتھ کٹ آٹ لگائے ہیں ہیدراباد کے رہنے والے چار فیٹ ہائٹ کے ہری نارائن نامین اور جوان کو اپنے ساتھیوں کو بائک چلاتے دیکھ انہیں بھی بائک چلانے کا شوق پیدا ہو گیا جس کو پورا کرنے کے لیے نارائن نے اپنی ہائٹ کے حساب سے ایک بائک تیار کروائی اور بڑی شان سے وہ اس بائک پر گھومتے نظر آ رہے ہیں آئیٹی منسٹر تلنگانہ کے ترکرمہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کی بے بود کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کے عظم کا ازار کسانوں کو خرص سے پاک بنانا اس کی ثابت خدمی سے ہوتا ہے اس سلسلے میں حکومت نے سال 2014 میں ہر کسان کے ایک لاکھ روپے تک کا خرص کو ماف کرنے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے 35 لاکھ کسانوں کے خرصوں کو ماف کیا گیا ہیداباد کی نمائش سوسائٹی نے اعلان کیا ہے فائنانس منسٹر تلنگانہ حریش راہو نمائش سوسائٹی کے صدر متقب کیے گئے ہیں سابق وزیر ایٹیلر راجندر اس سوسائٹی کے صدر تھے زمینات پر غیر خانونی خبزے کے الزامات پر راجندر کو کیابینٹ سے برطرف کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے بی جے پی جوائنٹ کر لی اور سوسائٹی کی صدارہ سے استفاہ پیش کر دیا تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کے ممبر مولانا سجاد نومانی نے افغانستان پر کامیاب خبزے کے لیے تالیبان کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ تالیبان نے یہ بات پوری دنیا کو دکھا دی کہ فتح اور غلبہ کے تعلق صرف ازباب وسائل اور ہتیار اور تعداد سے نہیں ہے بلکہ قومی ارادے اور خربانی دینے سے ہے بی جے پی لیڈر مولی دھر راؤ نے تیلنگانا کی ٹی آرز حکومت پر الزام لگایا ہے کہ افغانستان میں تالیبان کی حمایت کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ مکمل طور پر ہم اہنگ ہیں اور تیلنگانا میں اس کے نیگٹیو ریزنٹس ہوں گے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی تیلنگانا کے چندر شکہ راؤ نے سات سال تک تیلنگانا کو غلط استعمال کیا تیلنگانا میں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یونین کیابینٹ مینسٹر جی کشن رڈی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ٹوریزم پلیسس جنوری دوہزار باویس سے کھولے جائیں گے رڈی کی جن آشروات یاترہ آج بھونگی پہنچی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سہایت کے شعبے کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ ہندوستان میں بہترین ٹوریزم پلیسس ہے زمینوں کے تحافظ کے لیے تیلنگانا کے زلے ورنگل کے آرہ پلی علاقے کے کسانوں نے سڑک پر دھننا دیا انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پراویٹ کمپنیوں کے نام پر ان کی زمینات حاصل کی جا رہی ہے ان کسانوں نے جائے جوان جائے کسان کے نعرے لگائے تیلنگانا کے زلے مہموبات میں بکری چور کی مخامی افراد نے پٹائی کر دی زلے کے انٹیا نگر میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں اچھو نے بکری کی چوری کی تھی اچھو کی شناک سنیل کے طور پر کی گئی ہے تیلنگانا کے کمران بھیم آسیبہ پاس زلے میں شیر کی موجودگی سے سن سنی پھیل گئی پنچگل پیٹ منڈل کی لوٹ پلی روڈ کے علاقے میں صبح کے وقت میں یہ شیر نظر آ رہا ہے ہف زدہ مخامی لوگوں نے فورس دیپارٹمنٹ سے شیر کو پکرنے کا مطالبہ کیا خاص انٹی بیکٹیریال وارٹ ٹینکس اس کے فور لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے ہنڈیڈ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریہ پنپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹ ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹ ٹینکس نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹ ٹینک کو اس کے گڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹ ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پرتیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹ ٹینک سیف اور ہیلدی وارٹ ٹینکس سلوشن